دوستو خوبصورت آنکھوں والی ایسی اداکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو دیکھنے میں جپانی گڑیا جیسی لگتی ہیں وہ پچھلے تیس سال سے شو بیز انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے پی ٹی وی سمیت نجی چینلز پر کئی یادگاہ ڈراموں میں اپنی بہترین اداکاری کے چوہر دکھائے ہیں جہاں دوستو بات کر رہا ہوں جانا ملکی اداکارا صداکارا گلوکارا جانا ملک چھبیس اپریل سن انیس سو چھتر کو لہور میں پیدا ہوئی ہیں انہیں بچپن ہی سے سکول میں ہونے والے وریٹی پروگرانز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا شوق بھی رہا یعنی کہ انہیں بچپن ہی سے اداکاری کرنے کا شوق تھا پھر جانا ملک پر قسمت مہربان ہوئی اور اسے صرف تیرہ سال کی عمر میں پاکستان ٹیلیوین کے ڈراما ریزگار میں بطور چائلڈ آرٹسٹ کاسٹ کر لیا گیا اس کے بعد انہوں نے ڈراما میگ منہار میں اپنی اداکاری کا جادو دکھانے کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلیوین پر میوزیکل پروگرام آنگر آنگر تارے میں بھی حصہ لیا اور گیت گاتی ہوئی نظر آئی جب جانا ملک کی عمر تقریباً ٹھانہ سال کے قریب تھی تو انہیں ڈراما سہاگن میں مین لیڈ رول ہیروین کا دے دیا گیا ڈراما سہاگن انٹرٹینمنٹ سے بارپور تھا اور ڈراما سہاگن کی کہانی محبت کامیڈی اور سسپینس پر مشتمل تھی ڈراما سہاگن میں جانا ملک کو ایک امیر باپ کی بیٹی دکھایا گیا تھا جس کی شادی زیادہ دیر تک چلنا سکی تھی ڈراما سہاگن میں جانا ملک کے ساتھ ہیرو کا رول کاشف محمود نے نبایا تھا جبکہ ڈراما میں کومیڈین کے رول افتخار تھاکر اور سہیل احمد نے نبایا تھے ڈراما سہاگن میں کاشف محمود اور جانا ملک کی جوڑی کو لوگوں نے بے انتہا پسند کیا یہی وجہ تھی کہ ڈریکٹرز نے عوام کی پسند کو ترجیح دیتے ہوئے انہیں دوبارہ ڈراما بس ٹاپ میں کاسٹ کیا ڈراما بس ٹاپ میں جانا ملک نے ایک پڑی لکھی لڑکی کا کردار ادا کیا تھا جس کی ماں اس کی شادی ایک گھوار انپڑ لڑکے سے کروانا چاہتی تھی مگر جانا ملک کاشف محمود سے محبت کرتی تھی کہ وہ گھر بالوں کو بتائے بغیر کوٹ میرج کر لیں گے اور کاشف محمود نے کہا کہ کل میں بس ٹاپ پر آپ کا انتظار کروں گا جانا ملک پہلے سے ہی اگلے دن بس ٹاپ پر پہنچ گئیں اور کاشف محمود کا انتظار کرنے لگیں لیکن چار گھنٹے انتظار کرنے کے باوجود کاشف محمود وہاں پر نہیں آئے پھر ڈراما بس ٹاپ کی سٹوری ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے نظیر سم آگے میرا نام نبیل لیں آپیس ہے ڈراما بس ٹاپ کو اگر آپ دیکھنے کے لیے انٹسٹڈ ہیں تو اس کا لنک ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ڈراما بس ٹاپ کے بعد جس ڈراما میں جانا ملک کی ادھاکاری کو سرہا گیا تھا اس ڈراما کا نام تھا لنڈا بزار جس کو خلیل و رحمان کمر نے لکھا تھا اور اس ڈراما میں انہوں نے خود بھی ادھاکاری کی تھی اور ان کے ساتھ دوسرے جو بڑے کاسٹ کے ادھاکار شامل تھے ان میں بابر علی کا نام سرفرست ہے ڈراما لنڈا بزار میں گلوکار علی زفر بھی پیانو بجاتے نظر آئے تھے جبکہ لنڈا بزار میں فی میل کرداروں میں فراشا اور جانا ملک نے اپنی جاندار ادھاکاری سے ڈراما کو چار چار لگا دیئے تھے ڈراما لنڈا بزار کو پاکسان ٹیلیویجن کی طریق میں وہ مقام حاصل ہے جو پاکسان فلم ڈسٹری میں فلم مولا جٹ کو حاصل ہے اور دونوں کا تھیم بھی ایک جیسا ہی ہے دوستو اگر بات کرتے ہیں جانا ملک کے چند مشہور اور مقبول ڈراموں کی تو ان میں ڈراما اطراف جہیز دل سے دل تک غرور پارلر باری لڑکی مور بھال اور ڈراما ناغن وغیرہ شامل ہیں جانا ملک کا آخری ڈراما ناغن دوہزار انیس میں نشر ہوا تھا دوہزار انیس کے بعد جانا ملک نے ادھاکاری کو خیار آباد کہہ دیا اور انہوں نے پروفیشنلی طور پر سب سے پہلے سیلون کی ٹریننگ حاصل کی ان کے ہیر سٹائل کی پکچرز سوشل میڈیا پر اکثر وائر ہوتی بھی نظر آئیں لیکن بعد میں انہوں نے پروفیشنل شرک بننا پسند کیا اور آن لین بیکنگ کا کام شروع کر دیا وہ اسٹراغرام پر اپنا بیکنگ کا اکانڈ بھی چلا رہی ہیں جس پر ان کے تقریباً ڈیر لاکھ کے قریب فالورز ہیں ایک انٹرویوز میں انہوں نے کہا تھا کہ کوکنگ کا شوق انہیں بچپن ہی سے ہے اور ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ کوکنگ بھی کیا کریں جانا ملک نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈرامو کے سیٹ پر وہ اکثر اپنے ساتھی فنکانوں کے لیے مختلق خانے گر سے بنا کر لے جاتی تھی اور سب لوگ جب کھاتے تھے اور ان کے کھانوں کی تعریف کرتے تھے وہی سے ان کے اندر اعتماد میں ضافہ ہوا اور انہیں لگا کہ ان کے ہاتھ میں ذائقہ ہے اور پھر ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ کچھ عرصے کے لیے اداکاری سے بریک لے کر ککنگ کے شوق کو پورا کیا جائے جانا ملک شوق کیا ککنگ ایکسپرٹ نہیں بلکہ انہوں نے لاہور کے ککنگ سکول سکافہ سے بقیدہ ڈپلومہ لے رکھا ہے جسے انہوں نے اپنے اسٹراغرام اکانٹ پر بھی منچن کیا ہوا ہے اب آخر میں بات کرتے ہیں جانا ملک کی عزواجی زندگی کی جانا ملک نے دو ستمبر دوہزار سولہ کو گلوکر نمان جوید سے شادی کی تھی مگر ان کی شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور تقریبا ایک سال بعد ہی دوہزار سترہ میں طلاق پر ختم ہو گئی تھی یہ بتاتے چلیں کہ نمان جوید نے جانا ملک سے پہلے گلوکر فریحہ پرویز سے شادی کی تھی اور نمان جوید کی وہ شادی بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکی صرف چند ماہ کے بعد دونوں کی شادی طلاق پر ختم ہو گئی تھی دوستو یہ تھی آپ کی اور ہماری پسندیدہ ادھا کرا جانا ملک کی زندگی کی کہانی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک دیجئے اور ہمیں آپ کی محبت درکار ہے اس لئے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو فالو اور لائک کر دیجئے اب پڑھتے ہیں آپ کے کمرس مہین اکتر کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کا سکرپٹ جو تھا ہماری کراچیز کی ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے لکھ کر بھیجا تھا ہماری اس ویڈیو پر سب سے پہلے جو کمرس دیا ہے وہ دیا ہے رنبیر سنگھ بٹی نے اور انہوں نے لکھا ہے کہ مہین اکتر واضح لیجنڈری ایکٹر مہین اکتر ہی کی ویڈیو کے اوپر ریحانہ خان نے کمرس دیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے بہترین انسان اور لا جواب اداکار تھے مہین اکتر کی ویڈیو کے اوپر ایک آئیڈی بنی ہوئی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام علیکم مہین اکتر ہر کردار میں پرفیکٹ تھے اللہ انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین یو ایس اے گجر پی کے نام سے انہوں نے لکھا ہے گوڈ تھینکی سمجھے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہے اور آپ کمرس دے رہے ہیں مہین اکتر کی ویڈیو کے اوپر رینڈم ڈبل ڈبل ڈی ون ڈیو کے نام سے ایڈی بنی ہوئی ہے انہوں نے لکھا تھینکس پار جس ویڈیو بہت بہت شکریہ جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اسی طرح اپنے کمرس بھی دیتے رہے ہیں مہین اکتر کی ویڈیو کے اوپر کمرس دیا ہے آئی ڈی بنی ہوئی ہے میں آرڈیو کامیڈی سنا تھا ان کی جب سے ان کا فین ہوں بہت بہت شکریہ لیے آپ ان کو پسند کرتے تھے یہ تھے وہ کمٹس جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو پر دیئے تھے اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اپنے کمٹس دیتے رہیے ہم آپ کے کمٹس اپنی ویڈیو کے آخر میں شامل کرتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں تینکیو سو مچ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل زار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیو پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمٹس کو اپنی اگلی ویڈیو میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے موسیقی